میرے حسین صاحب کوئی امام پیش کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزتی عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزتی عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ سبحان اللہ جہاں صبر کرنا مشکل تھا جہاں شکر کرنا مشکل تھا میرے حسین نے وہاں صبر کیا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عجو تحان اسی رہے آئے ہو چار محرم جی سپیشل ٹرانسمیشن آئیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں سا سکر سکولر بھی ہوندہ اسان کے جوائن کندہ جو ٹاپیک خوبصورت آئے کربلا امید انسانیت انشاءاللہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اسان جا سکولر بھی ہوندہ آئیں ان انسان ساں ساں کھوڑ ساری کچھری کندہ سیں کربلا جے حوالے ساں گالیوں کندہ سیں آئیں انہیں ساں جے کے بھی سوال کندہ سیں انشاءاللہ تھوڑندہ جو ٹاپیک ڈاڑھو امپورٹنٹ آئے انہ جے کریم آتاں سب نند کے چواندست ضرور ٹرانسمیشن لسو آئیں امید آتا تتاں لسندہ بھی ہوندہ جے کریم تہاں کے بھی اسان جے پروگرام میں شامل تھیرنو آئے تتاں تھیسا گو تاں نمبر تاں جی سکرین تیچی رہوا ہے آئے ایساس اگر آئے ایساسا روز نوحہ خواہ ہوندہ ہیں پاکستان جا سندجہ نالے ور ہوندہ آئے تاں کے خبر آتاں پیاری کرت تاں ہمیشہ جے کا روز بدند آئے ہو کاری محمد انیز قادری حاشمی جی آواز میں اہیئر مابیہر ہی انہیں تھے دعوت اندرسترسان کے کسیدو بدھائیں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ والسلم علیکہ یا حبیب اللہ مہج رسول جی آل تیرا زوالستی مہج رسول جی آل تیرا زوالستی مومن بول حسین حسین کا ہستی مہج رسول جی آل تیرا زوالستی مومن بول حسین حسین کا ہستی معاف کرے محصول محمد جے بچڑے محمد جے بچڑے ساری امت کان کئی جنت سستیا مومن بول حسین حسین کا ہستی مہج رسول جی آل تیرا زوالستی مومن بول حسین حسین کا ہستی مہج رسول جی آل تیرا زوالستی مومن بول حسین حسین کا ہستی مہج رسول جی آل تیرا زوالستی مومن بول حسین حسین کا ہستی مہج رسول جی آل تیرا زوالج مومن بول حسین حسین کا ہستیا مہج رسول جیالت راز الہستیا مومن بول حسین حسین کا ہستیا ورد حسین جو دل جے مریض جی آہ دوا آہ دوا ورد حسین جو دل جے مریض جی آہ دوا چھوٹا صندن تاری پکرن تند رستیا مومن بول حسین حسین کا ہستیا مومن بول حسین حسین کا ہستیا مہج رسول جیالت راز الہستیا مومن بول حسین حسین کا ہستیا ماں بسند زنانے جے گلام نبی آیا گلام نبی آیا ماں بسند زنانے جے گلام نبی آیا کن تچایو ہی محسر کو مپرستیا مومن بول حسین حسین کا ہستیا مہج رسول جی علی تیراز علستیا مومن بول حسین حسین کا ہستیا مومن بول حسین حسین کا ہستیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسے ساگرد مات آنکہ پڑھائیں دی حالات ہینا وسیم بھی تے موجود آئیں نئی ارسلان علی حیدری بھی تے موجود آئیں اسلام علیکم تہیر جی کو آئے ماں پہنی بھیڑھنا ہینا وسیم کے دعوت میں چاہینا وہ شہری مہدہ وہ شہری مہدہ جہاں مصطفیہ میں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونی سے کنگ کر وہ چاندی سی ماتی وہ سونی سے کنگ کر وہ چاندی سی ماتی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ شہری مہدہ جہاں مصطفیہ میں وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاہتا ہے ہر دم ستاروں سے یہ چاہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ تکڑوں کا عالم اشاری میں آکا کہ اتنا مزا تھا کہ دل روپ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہری مہدہ جہاں مصطفیہ میں کہ دل بر بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چوڑے تو صدی کے اکبر کے ہوتوں پہ آیا وہاں مال و دولہ کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لوٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولہ کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لوٹانے کو جی چاہتا ہے وہ ننہ ساں سے گھر وہ ایڑی رگڑے پر یہ ہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر یہ بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیہ میں وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماتی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اتائیں کی وراست ہے سخائن کی وراست ہے اتائیں کی وراست ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفائیں کی وراست ہے وہ ہستی ہو خدیجہ کی وہ زہرا ہو کہ زینب ہو وہ ہستی ہو خدیجہ کی وہ زہرا ہو کہ زینب ہو جی چاہتا ہے غوائے خدیجہ خدیجہ یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے کرن کی وراثت ہے دعائیں کی وراثت ہے جب مولا حسین علیہ السلام کا پانی روکا گیا تو مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں نہ دو اے کوفیو تانا کے بارش مانگ نورب سے نہ دو اے کوفیو تانا کے بارش مانگ نورب سے یہ مانگیں تو ابھی برسے گھٹائیں کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وفائیں کی وراثت ہے یہ شب ہے خادمائیں کی سویرائیں کا نوکر ہے یہ شب ہے خادمائیں کی سویرائیں کا نوکر ہے یہ جب چاہیں اثر کر دیں زیاءیں کی وراثت ہے قرآن کی وراثت ہے عطائیں کی وراثت ہے نہیں تم جانتے ہاں کہ کیا جاگیر ہے ان کی نہیں تم جانتے ہاں کہ کیا جاگیر ہے ان کی ستارے ہیں سمائیں کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے وراثت ہے وراثت ہے وراثت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹرانسمیشن جاریہ ہے وقت جو آئے بریک جو جلدی حاضرتا تھے میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو میرے تاں کے بھلکار کندہ سین توہاں دیسی رہا ہے محرم الحرام جے سپیشل ٹرانسمیشن جے تمہاں تاں کے بدائے چکی ہوئے اس بریک کھاں پیریاں تاں کے اسلامی سکولر جوائن کندہ تھوڑی دیر میں تاں بالکل اساس اگر اسٹوڈیوز میں موجود آئین ماتاں کے بدائے چاہیاں تھی تاں اساس اگر آئین سفیر امن سید اسد رضا بخاری صاحب آئیں اجی جو جو کوئی ٹاپک آئے اساساں آئیں ماتاں سا پیریاں بھی بدائے ہوتا اساساں جو کوئی ٹاپک ہوں تو اجی کربلا امید انسانیت اجی حوالے سے ساگال کندہ سی سو اجی اساساں انہیں کے بھلکار کندہ سی اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہیں سر جیسے کہ کربلا کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے یہ دو تین دنوں سے ہماری ٹرانس میشن چل رہی ہے اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے اس ناومیدی کے دور میں کربلا کیسے امید کی کرن ہے سب سے پہلے کی ٹی این آپ کی انتظامیاں آپ کے ڈریکٹرز اور آپ کا آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں ٹائم دے کر محرم الحرام کے حوالے سے مقصد حسینیت کو آگے پہنچانے کا موقع دیا میں شکر گزار ہوں جزاک اللہ دوسرا آپ نے بڑا چھت جملہ بولا امید انسانیت کربلا ایک سانیہ نہیں ہے یہ ایک پورا انسانیت کا اگر کوئی اس کو دیکھ کے زندگی گزارنا چاہے تو ایک لاحی عمل ہے انسانیت کی بولندی انسانیت کی میراج کربلا سے جڑی ہے کیونکہ کربلا کے مین جو ہشتی ہیں جو مین کردار ہیں وہ امام حسین علیہ الصلاة والسلام انسانیت کے علم بردار ہیں سرکار نے انسانیت کو جو دوام بکشا ہے جو مقام بکشا ہے یہ جو مرتبہ دی ہے اگر انسانیت اس پہ چل پڑے تو کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتی سرکار نے اپنے ہر خطبے میں ہر گفتگو کی جملے میں انسانیت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے آپ اگر شروع سے چلتے ہوئے آخری سرکار کے خطبوں تک بھی پہنچیں آخر تک سرکار انسانیت کو بچانے کے لیے بار بار اظہار فرماتے رہے کہ یہ لوگ بچ جائیں اور لوگ حق کی طرف متوجہ ہو کے حق کو قبول کر لیں پھر سرکار نے ایسے کردار ادا کیے جس سے انسانیت کے خوبصورت امید مل گئی کہ اگر ہم بھی ایسے کریں جیسے انہوں نے کیا تھا تو ہم بھی ایک بلند مقام و مرتبہ پا سکتے ہیں کربلا میں جب ہم کربلا کے کرداروں کا امید کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس میں ایک سب سے بڑا پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کردار نے مخلوق کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ آئے کیوں تھے کیونکہ یہ کھانا پینا رہنا یہ کوئی مقاصد انسانیت نہیں ہے یہ تو خدا کے وعدے ہیں یہ ملیں گے باقی جو زندگی کے سلسلہیں ملیں گے لیکن جو ایک حق ہے جس کے لیے مخلوق خدا نے زمین پہ بھیجی ہے اس حق کو مضبوطی اس کے ساتھ پکڑ کے اس امید کی طرف جانا کہ جس امید میں کامیابی چھپی ہے کیونکہ امید تو یہی ہوتی ہے جیسے انسان کسی بھی شعبے میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کو ایک امید ہوتی ہے اور اس کی امید ہوتی ہے کامیابی تو یہ کربلا انسان کو کامیابی کے آلہ درجے پہ لے کے جاتی ہے آج بھی اگر مخلوق خدا امام حسین علیہ السلام کے ہر اس کردار کو غور سے دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں پہ اور خصوصاً اصحابی حسین کے کرداروں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں پہ جب اپلائی کرے تو میرا خیال ہے ان کی کامیابی اور ان کی جو امید ہے میرا خیال ہے وہ اتنی بڑی ہو جائے گی کہ وہ باقی ہر چیز کو چھوڑ دیں گے اور ایک ہی امید یعنی کمال تک پہنچ جائیں گے بلکہ کوشش نہیں کریں گے پہنچ جائیں گے صحیح یہ بھی ضرور بتائیے کہ میدان کربلا میں اصحاب حسین علیہ السلام کا جذبہ دیدنی ہے آج کا نوجوان کیوں اس جذبے سے ناشنا ہے بڑا خوبصورت سوال کیا کربلا کے جذبے کو یا اس حقیقت کو دیکھنے کے لیے اس کو ذرا غور سے دیکھنا ہوگا ہمارے نوجوانوں کو کربلا بتائی تو جا رہی ہے اس میں دو چیزیں ہیں بڑی ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگ اُس طرح متوجہ نہیں ہو رہے جس طرح متوجہ ہونا چاہیے یعنی جو کردار کربلا میں اصحاب حسین نے کیا جیسے کہ آپ نے کہا ان کا کوئی شک نہیں دیدنی ہے بہت باکمال ہے لیکن اس کی طرح متوجہ نہیں ہو پا رہے ہماری نوجوان نسل اس کو ایک مطلب ایک لائٹ سا لے رہے ہیں جیسے اس کے جملہ مراسم ہیں ازاداری کے نبائے جا رہے ہیں سبیلوں کی صورت میں ازاداریوں کی صورت میں پرساداریوں کی صورت میں لیکن اگر آج کا نوجوان جوان اس پہ غور و فکر کرے کہ یہ سبیل کیوں پلائی جا رہی ہے یہ پرسا کیوں کیا جا رہے ہیں یہ نیاز لنگر تبرک کیوں بانٹے جا رہے ہیں یہ ہمیں مدلس میں کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس پہ اگر حمد کر کے غور کرے فکر کرے تو میرا خیال ہے یہ آج کا جوان کربلائیوں کے نقش قدم پہ چل سکتا ہے لیکن اس کو غور کرنا ہوگا غور کے بغیر ممکن نہیں ہے اور غور کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنی سوچ کو بلند کرنا ہوگا اور غور کرنے کے لیے باقی سوچوں سے بھی ہاتھ اٹھانا ہوگا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہماری نوجوان ایسی ایسی سوچوں میں یا ایسی ایسے معاملات میں مصروف ہیں جو ایک مسلمان کو ہونا نہیں چاہیے یعنی نیگٹیویٹی کی طرف توجہ بہت زیادہ ہے پوزیٹیویٹی کی طرف دھیان نہیں ہے اگر پوزیٹیویٹی کی طرف دھیان جائے تو میرا خیال ہے وہ عظم وہی والا کربلائیوں جیسا پیدا ہو سکتے ہیں بلکہ میں یہ ایک چھوٹا سا جملہ آپ کے اس چینل کے تبست سے ارض کرنا چاہوں گا یہ عظم اگر آج کا جوان اس کو سمجھ جائے اس کا اس کربلائی ایک سٹیجری والی کربلائی سے اس کا مقام بولند ہوگا کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا رسول کے بیٹے کو دیکھ کے کیا تھا آج کا جوان اگر کرتا ہے تو وہ دیکھ کے نہیں ان کی غیبت میں کرتا ہے ان کی غیرمجودگی میں کرتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو سکتا ہے لیکن غور و فکر کرنا ہوگا کہ یہ چیزیں کیا تھی مثلا جیسے آپ جوان کی بات کہلے ہیں کربلائی میں جو جوانوں کے واقعات ملتے ہیں ان میں جو چیز مشترک تھی وہ یہ تھی وہ جوان اپنی امام کے اپنے وقت کی حجت کے اپنے دور کے اس سردار اور السلطان کی مرضی کے مطابق کھڑے تھے یعنی ان کی اپنی مرضیہ نہیں تھی اگر ان کو سرکار نے کہا خیمے لگاؤ تو انہوں نے خیمے لگائے اگر ان کو سرکار نے کہا یہاں سے خیمے اکھاڑا اور ادھر لگاؤ تو انہوں نے وہاں سے اکھاڑ کے ادھر لگائے نہ کہ انہوں نے یہ کہا سرکار یہاں خیمے لگئے تو لگے رہنے دیجئے نہیں سرکار نے فرمایا یہاں سے اکھاڑا اور ادھر لگا انہوں نے لبائک کی تو آج کا جوان لبائک کی اہمیت کو کوشش کریں اس پر غور و فکر کر کے سمجھیں لبائک کہتے کسی ہیں لبائک کے پیچھے چھپا کیا ہے اور اگر لبائک کرتے ہیں تو خدا اس کا جزا کیا دے گا تو یقینا لبائک کہنے کی جزا خدا ضرور دے گا کیونکہ کسی کو مان کی اس کی ماننا ہی کمال ہوتا ہے اور یہ ہستیاں جو ہیں جیسے امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی قدر کا ہم چونکہ تذکرہ کر رہے ہیں یہ ہستیاں این حکم خدا حکم رسول سے چلتی ہیں ان کی ذاتی کوئی خواہش نہیں ہے یہ جیسا اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا یہ ویسے ہی کر رہی ہوتی ہیں یہ انسانیت کی فلاو بیبوت کے لیے کر رہی ہوتی ہیں اب اگر اکیلی ذات امام حسین علیہ السلام کی دیکھی جائے تو اس میں سرکار اکیلے بھی جنگ کر کے شہید ہو جاتے لیکن سرکار نے عاشقین کو موقع دیا عارفین کو موقع دیا سرکار نے ان کو موقع دے کے ان کا مرتبہ ان کا مقام بلند کیا تو آج بھی اکیلے یہ ذات مقدسہ جیسے آج حسین کا بیٹا موجود ہے امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں جو اس وقت وارث ہے اس سب چیز کا چونکہ ورثہ ہمیشہ وارث کو منتقل ہوتا ہے تو سردار نے آنا ہے انشاءاللہ ایک دن لوگ زمین پر اللہ کے نمائند دینے آنا ہے چونکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ بیجے گا لیکن اسی کربلا کے تناظر میں دیکھتے ہوئے اگر آج کا جوان صرف یہ سوچے کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہو رہا ہے یہ ہمارے تو اس میں بہت کچھ ہے مثلا میں جوانوں کے پیغام دیتا رہتا ہوں کہ دیکھو اس تبرک سے اس لنگر سے اس نیاز سے بہت کو جوڑا ہے تو اس بہت کو جوڑے میں صرف ایک چیز جوڑی ہوئی اگر محسوس کرلو تو میرا خیال ہے آپ کی زندگی سمر جائے گی وہ یہ ہے کہ جس پیٹ میں شکم میں ان کے نام کا تبرک جائے لنگر جائے سبیل کا قطرہ جائے وہ حرام کا قطرہ نہ جائے یہ چیز ہم سے تقاضی کرتی ہے کہ ہم ان معاملات کو غور و فکر کر کے سمجھے تو جذبہ حسینیت ماشاءاللہ جوانوں میں پیدا ہو سکتا ہے جیسے میں دیکھتا ہوں جوانوں نے علم اٹھائے با ہوتا ہے ماشاءاللہ ہر جگہ پہ جوگ در جوگ خوشی سے بلکہ مائیں بچپن سے سکھانا شروع کر دیتی ہے تو میرا خیال ہے بچپن سے جذبہ حسینیت کو قائم رکھنے کے لیے مائیں یہ بھی ساتھ کہنا شروع کر دے بیٹا جن ہاتھوں سے عدم اٹھاتے ہو ان ہاتھوں کو زندگی میں حرام پینا لے جانا تو میرا خیال ہے یہ باکمال جذبہ حسینیت پیدا ہو سکتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے جائیں تو بہت ساری چیزیں سبحان اللہ بہت خوبصورت بات آج لبیک یا حسین کے نعرے کو عمل جامع کیسے پہنائے جی ماشاءاللہ دیکھیں یہ لبیک یا حسین کا نعرہ صدیوں سے لگ رہا ہے یعنی کربلا میں یہ جو کربلائیوں نے امام مظلوم کو لبیک کہی تھی یہ اس کا تسلسل ہے انہوں نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے جس انداز سے لبیک کہی وہ یہ تھی انہوں نے کشتیاں جلا کے لبیک کہی انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو آگ لگا کے لبیک کہی انہوں نے اپنے لیے کچھ مرتبے نہ چاہ کے لبیک میں شاید اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی مقام مل جائے مجھے کوئی مرتبہ مل جائے مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے جسے میرا نام روشن ہو جائے لیکن یہ کربلائی جو ہے یہ لبیک والے جو ہیں جنہوں نے لبیک کر کے دکھائی ہے اب یقین کیجئے ان کی خواہش میں کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں یہ تو سرکار نے ان کو شبی آشور السلام علیکہ یا اولیاء اللہ کہہ کر اللہ کا ولی بنا دیا تو ورنہ ان کی اپنی ارادوں میں ایسا نہیں ہے کہ ہم امام حسین پہ قربان ہو رہے ہیں تو سرکار ہمیں کو بہت بڑا بڑا بلند مرتبہ دیں گے میں اس زمن میں ایک چھوٹی بات آپ کو اور کروں شبی آشور جب امام حسین علیہ السلام نے جب چراغ جلتا ہوا بجھائے اور تین حجت تمام کی ایک بھی کربلائی نے یہ نہیں کہا جب سرکار نے فرمایا نا صبح تمہاری شہادتیں ہیں صبح تم نے شہید ہو جانا ہے میرے ساتھ اس طرح اس طرح سارا سرکار نے بتا دیا جانتے جو تھے سارا کو جب بتا دیا لیکن لبیق والوں کا مجھے سوال نہیں ملا کسی لبیق والوں نے یہ کہا سرکار ہمیں کوئی دفنائے گا بھی سائی سرکار ہمیں کو کفن بھی دے گا نہیں لبیق کا مطلب ہوتا ہے این حجت کی مرضی پہ چلنا بے سوال ہو جانا لبیق زبان سے تو بڑا ایک مطلب چھوٹا سا لفظ ہے بڑا ایک آسان سا لفظ ہے لیکن میری بہن اس کو کہنے کے لیے وہ چیز جو وہاں سے میں مل رہی ہے اس کو اپنانا چاہیے پھر دیکھیں لبیق میں ایک اور چیز بڑی کمال ہے جذبی اتنے کمال ہیں اتنے کمال ہیں کہ تین دن کی پیاس ہے پیاس کے باوجود کیونکہ لبیق ہے بیٹھے ہیں اتنے خوبصورت انداز سے لڑے کہ آج تک زمین پہ ہر بازمیر ان کو سلام پیش کرتا ہے ورنہ آج انسانوں کو یعنی ہم لوگ اپنی ذات پہ دیکھیں کوئی چیز زب نہیں ملتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم گھبرا جاتے ہیں اور جس پہ ہم ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ ہمیں کچھ نہ دے رہے ہو تو ہم شاید ان سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہاں جو لبیق ہے وہ جیس انداز سے لبیق ہے یہ بڑی باکمال ہے میرا خیال ہے اگر آج کا جوان لبیق کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اللہ اللہ کے رسول اور رسول کی آل کی طرف سے جو حکم ہے اس پہ لبیق کہے تو میرا خیال ہے بڑے خوبصورت انداز سے آگے سفر کر سکتے ہیں دیکھئے میں ایک چھوڑی بات اور بھی عرض کرتا ہوں جو آپ کے اگلے سوال سے پہلے لبیق اصل میں جو حسین کو کہا جا رہا ہے وہ اصل میں رسول کو کہا جا رہا ہے سبان اللہ جو رسول کو کہا جا رہا ہے وہ دراصل اللہ کو کہا جا رہا ہے سبان اللہ لبیق اللہم اللبیق اے خدا میں حاضر ہوں میں حاضر میں اس وقت پورا کا پورا تیری مرضی پہ چلنے کے لئے تیار ہوں بے شک تو اگر مسلمانانی عالم لبیق یا حسین کے نعرے کو تھوڑا سا اپنے وسیع ذرف کے ساتھ محسوس کریں تو یہ لبیق رسول کی بھی تابداری ہے اور اصل میں خدا کی تابداری ہے تو اگر اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے زندگی گزاریں آپ یقین کریں کہ لوگ حرام سے ہاتھ اٹھا لیں گے لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے لوگ ہر اس چیز سے بچ جائیں گے جس میں اللہ اللہ کے رسول کی نپسندیدگی سامل ہے صرف اس لبیق کو دیکھتے ہوئے اگر زندگی گزاریں اور میرا خیال ہے اسی میں ہی انسانیت کی فلا ہے اور اسی میں انسانیت کی کامیابی ہے اور میری بہن جس دن امت مسلمانے یقین کیجئے اللہ کو لبیق کہا ہج کے موقع پر کہتے تو ہیں جس دن انسانیت نے واقعیتاً حقیقتاً دل سے لبیق کہا خدا جانتا ہے آپس کے نفرت ختم آپس کے جھگڑے ختم دیکھیں ہج کے موقع پر وہاں کوئی مسالک نہیں ہے کوئی مذاہب نہیں ہے کیونکہ لبیق ہے بیٹھے وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی نہیں پوچھتا ترہ مذہب کیا ہے ترہ مسئلہ کیا ہے تو ہاتھ کھول کے کیوں پڑھ رہے تو ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھ رہے وہ اللہ کو لبیق کر رہے ہیں جس کے لئے کر رہے ہیں وہ خود جزا دے گا یہ ہمارے اس مملکت خدا داد پاکستان کے لئے بھی ایک بہت خوبصورت چیز ہے اگر سارے اللہ کے لبیق کے اس جملے کو سمجھ جائیں تو یہاں پس کے جگڑے ختم ہو جائیں گے محبتیں ہی محبتیں شروع ہو جائیں گی اور پھر میرا خیال ہے اگلی جنت کا انتظار نہیں ہوگا یہی زمین جنت بن جائے گی سبحان اللہ بہت خوبصورت بات سر ہمارے ساتھ نوحہ خوابی موجود ہیں آپ کی اجازت دو تو ان سے ایک نوحہ سن لیتے ہیں اسے سگد ارسلان علی حیدری بھی موجود آئے ہیرمان ان کے دعوت یا چاہیئے دم زہرہ جوویڑو ویران تھیو زہرہ جوویڑو ملک آبانو ملک آبانو مولا چھدے رو زہرہ جوویڑو ویران تھیو سگرہ کے لی داہوں کرے پئی سگرہ کے لی داہوں کرے پئی اکبر اکیلو اکبر اکیلو ملک آبانو 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 ناشا دامنجا دلد لکھیو زہراجو ویڑو ویران تھیو ملک آبانوں مولا چھڑے رو جی ویوریس ٹرانس مشن نے جاریہ ہے وقت ہوا ہے بریک جو جلدی حاضرتا تھے میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو بیرات آنکہ بھلیکار کنداسی امام پیش کرو محرم الحرام جی سپیشل ٹرانس مشن نئی ہیر جہباز آنکہ جوائن کی واہے انہیں جنال واہے سلمان حیدر سونہ کے بھی بھلیکار کنداسی السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں سر جیسے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے تو آپ یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کربلا میں اہل بیت حسین علیہ السلام دین کی سربلندی کے لئے اپنا گھر بار آل اولاد قربان کر دیا آج کی عورت ایسا کیا کرے کہ گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر اور مطلب وہ ایسا کچھ تو کرے جو بچوں کو اس کا ماشاءاللہ یہ سوال بھی اپنی مثال آپ ہے آپ کے سارے سوال بڑے خوبصورت ہیں اس سوال میں آپ نے بیٹیوں بہنوں یعنی ہماری مستورات کو آپ نے جو شامل کی ہے ضروری ہے ان تک بھی میسیج پہنچنا چاہیے دیکھئے ایک بات اور بڑی اچھی بلکہ میں بات شروع کرنے سے پہلے وہ بہت اچھی کیا آپ نے آپ نے کہا ہے لبیت علیہ السلام باہر نکلے گھر سے نکلے دین کی سربلندی کے لئے آج کی عورت گھر بیٹھ کے کیا کرے یہ بڑی اچھی بات آپ کی ہے کہ گھر میں بیٹھنے ہیں یقیناً دور ایسا ہے حکوم ایسا ہے تو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ان کے نقشہ قدم پہ چلا جائے ماں بنیاد ہے بیس ہے اکائی ہے ایک نسل کا خوبصورت انداز میں پروان چڑھانے کے لئے ماں اگر چاہے تو ایک بیٹے کو حسین بنا سکتی ہے اور ماں چاہے تو پھر اس کو یزید بھی دوسرے کو بنا سکتی ہے ایک ماں کا ہی کردار تھا کہ حسین علیہ السلام اس کمال میراج پہ پہنچے کہ ہر جگہ پہ سیدہ کا بیٹا سیدہ کا بیٹا شہزادی کا بیٹا امی ابیہ کا بیٹا یعنی وہ کردار تھا وہ تربیت تھی جس نے اس کمال پہ پہنچایا اور دوسری طرف سے اس کی تربیت تھی جس کو آج تک مخلوق اچھا نہیں سمجھتی برا بلا کہتے ہیں لانتیں دیتی ہے اور اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتی اب یہاں ہمیں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بچی کو ایک بیٹی کو ایک ماں کو ایک بہن کو کیا کہیں اس کے لئے آپ کو یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے آپ کو خدا جو اولاد دیتا ہے آپ اس کی تربیت پہ سب سے پہلے فوکس کریں آپ کو خدا خالی اولاد نہیں دیتا آپ کو خدا ایک امانت دیتا ہے وہ امانت کسی کا صدقہ ہوتی ہے تو کسی کے وسیلے سے آپ قبلتی ہے تو آپ اس کو بہترین اور بہترین انداز سے پروان چڑھانے کے لئے اس کو یہ بھی ضرور سکھائیں کہ تم نے علم اٹھانا ہے اس کو یہ بھی ضرور سکھائیں تم نے تبرک کھانا ہے اس کو یہ بھی سکھائیں تم نے نیاز کھانی ہے اس کو یہ بھی سکھائیں تم نے جلوس میں جانا ہے اس کو یہ بھی سکھائیں کہ تم نے مجلس میں جانا ہے لیکن اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی سکھائیں کربلائیوں نے اپنے امام کو لبیک کہا تھا کربلائیوں نے اپنے امام کی ہر بات کو مانا تھا تم نے بھی اپنے امام کی ہر بات کو لبائک کہنا ہے اپنے امام کی بات کو ماننا ہے وہ سکھانے کے لیے آج کی عورت کو چاہیے واقعات کربالہ اپنے بچوں کو لوری کے طور پر سنائیں جیسے کہ ہمارے ہاں ایسے اکثر دیکھا جاتا ہے میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے اپنے موبائل بچوں کو پکڑا دیتی ہیں بڑے سٹارٹ میں ہی پکڑا دیتی ہیں تو بچے ایسی ایسی ایکٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں بلکہ آج کے بچوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ موبائل اور ٹیکنالوجی کو جان رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ماں کے اوپر ڈیوپینڈ ہے وہ صرف اپنی آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بچوں کو ایسی چیز میں ڈال دیتی ہے تو اگر آج کی ماں ان کو ان چیزوں سے بچا کر ان کو صرف وقتیات اور ساتھ ساتھ ان کی تربیت ان کے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے سونے میں ان کے جاگنے میں اور ان کے اٹھنے میں ہر چیز میں حسینیت کو شامل کرے تو کمال ہے مثلاً جب صبح صبح ماں اٹھائے ماں کو چاہیے صبح صبح سلام کروائے زمین پہ کسی ایسی ہستی کو جو اس وقت نمائندہ رسول بند کے موجود ہیں یعنی اس سے مراد میں امام مہدی علیہ السلام کی ذات لوں گا جو اتفاق کرے باقی ہماری برادرانے علیہ السنت کہتے ہیں انہوں نے پیدا ہونا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لات چکے ہیں تو ماں کو چاہیے سلام کروائے اس کو پھر سلام کا مطلب بتائے اور پھر اس کو بتائے جس کو ہم سلام کر رہے ہیں وہ ہستی ہیں جو اس وقت شریعت کے وارث ہے اگر آپ سلام کرو گے تو وہ آپ کو علیہ کا سلام کہیں گے کیونکہ شریعت میں سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے پھر جیتنا صبح صبح اٹھا کے بہوضو کرا کے نماز تو یقیناً ہر ماں پڑھاتی ہے اس کے بعد جب کھانا سامنے آئے تو احساس دلائے بچپن سے ہی بچوں کو یہ تمہارا حق نہیں ہے یہ تم کسی کا صدقہ کھا رہے ہو تاکہ وہ یہ حق سمجھ کے پھر یہ نہ کہے کل کو بڑا ہو کے اس کھانے میں ٹیسٹ نہیں ہے یہ کھانا مزدار نہیں ہے ایسے کھانے پکتے ہیں نہیں وہ صدقہ سمجھ کے کھائے جب صدقہ سمجھ کے کھائے گا تو پھر شکر کی منزل پہ آئے گا اگر شروع سے اس کو یہ احساس دلائے جائے اس پہ تیرا کوئی حق نہیں ہے اور تیرون میرا ہم تو اس دنیا میں کسی کا صدقہ آئے بیٹھے ہیں تو اس لئے اور ایک اور بڑی بات ہے جب کھائیں گے یقین کیجئے ایسی ایسی ماں بھی تربیتیں کر رہی ہیں جب کھانا دیتی ہیں وہ کہتی ہیں کسی کا صدقہ ہے تو وہ ان کو بتاتی ہیں بیٹھا روٹی کا ٹکڑا نہیں بچانا سالن میں پلیٹ نہیں پلیٹ میں سالن نہیں بچانا وہ چیزیں کہیں نالی میں نہ چلی جائیں کہ یہ خراب نہ وہ بچپن سے ایسی تربیت کریں گی تو میرا خیال ہے یہ کمال ہوگا یہ تو کھانے پینے کی بات تھی پھر باہر تم نے کیسے رہنا ہے بیٹھا تم نے باہر جا کے ہر حوالے سے صبر کرنا ہے ماما یہ صبر کیا کیا ہوتا ہے بیٹھا کربلا والوں سے سیکھو کربلا والوں نے کیسے خوبصورت انداز میں صبر کر کے عمت کو دکھایا تو آپ نے بیٹھا کوشش کرنا ہے بدلہ نہیں لینا جواب نہیں دینا صبر کرنا ہے تو یہاں کربلایوں کے واقعات سنا کے بچوں کو ایک محبت کے انداز میں پروش کر کے کمال بنا سکتی ہے ایک ماں ماں کا بڑا قدر ہے پھر چوتھی چیز اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے بچوں کو ایک چیز بچپن سے سکھا دے بیٹھا تم گھر میں ہوتے ہو تم ہمارے نظروں کو محسوس کرتے ہوئے کوئی غلط حرکت نہیں کرتے بیٹھا جب تم باہر جاتے ہو تمہیں کوئی دیکھتا ہے بیٹھا ایک کیمرہ ہے وہ ہر چیز واج کر رہے ہیں تو کوئی اللہ کی طرف سے بھی تو کوئی ہوگا ایسا بلکہ قرآن میں ایک آیت بھی ہے جس کا میں مختصر نچوڑی پیش کروں گا کہ تمہارے عمال کو اللہ دیکھتا ہے رسول دیکھتے ہیں اور مومنین دیکھتے ہیں تو اگر بچوں کو بچپن سے یہ چیز بتا دی جائے کہ تمہاری ہر چیز کو واج کیا جا رہے تو بچہ کرتے وقت سوچے گا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے یا کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میرا اللہ میرا رسول اور مومنین جو دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے میں شرمین دہونے والوں میں شمار ہو جاؤں تو ایک ماں کے اوپر ہے وہ کی سندہ سے تربیت کرتی ہے پھر ایک پانچویں چیز ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ماں بچپن سے ہی بچوں کو یہ باور کرانا شروع کر دے کہ بیٹا تم ہمارے پاس کسی کی امانت ہو ہم تمہیں امانت سمجھ کے پال رہے ہیں اور یاد رکھنا اگر تم نے اپنے آپ کو ان کے سامنے سرخرو نہ کیا جن کے لئے ہم پال رہے ہیں پھر ہمارا تمہارا بھی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہی درس کربلا ہے ماں انہیں بچوں کو کربلا میں کہا تھا آپ نے اپنے آپ کو اپنے امام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے مانگے یا جو چاہیں آپ نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے بلکہ یہاں تک کربلا کی ماں کا ہے کہ وہ کہتی ہے آپ نے پہلے جانا ہے آپ نے پہلے جانا ہے یہ کوئی چھوٹا جذبہ نہیں ہے یہ بہت بڑا جذبہ ہے ایک ماں کی مامتہ ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ماں کی مامتہ اپنی اولاد کو جدا کرنا لیکن کربلا کی عورتوں نے یہ کر کے دکھایا پھر ایک عورت اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بھی ڈال دے کیا کہ کسی وقت بھی حکم آ سکتا ہے کس کا اللہ اللہ کے رسول کا یا رسول کے کسی نہ کسی جانشین کا حکم آ سکتا ہے تو آپ نے لبیک کہتے ہیں ان کی ترمت وجہ ہونا ہے تو عورتوں کو سب سے پہلے تو اپنی نسلوں پر توجہ دینی چاہیے دوسرا ایک اہم پہلو ہے وہ بڑا اہم ہے میں چاہتا ہوں آپ کے اس چینل کے توسط سے اللہ کرے سارے کے کانوں سارے کانوں تک پہنچے میری بہن وہ یہ ہے گھر کا ماحول اچھا رکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے مت کرو یہ درسے کرولا ہے یہ مطلب میں محسوس کرتا ہوں گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نرازگیاں صبح شام لڑائیاں جھگڑے خدا جانتا ہے نہ حسط آتی ہے برکت ختم ہو جاتی ہے رسک میں برکت ختم ہو جاتی ہے گھر کے باقی معاملہ سکون والا ماحول رکھو صرف یہ سوچ کہ ہم بڑے تھوڑے ٹائم کے لیے یہاں آئے ہیں اور اس میں میری بہن سب سے بڑا کردار مستور کا ہے یعنی عورت کا ہے یعنی خاتون کا ہے مرد کا بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن زیادہ چونکہ عورت چاہے تو وہ بہتر اپنے گھر کا ماحول بنا سکتی ہے میرا خیال میں آپ بھی گوائی دیں گے اگر گھر کا ماحول بہترین ہو تو ہر وہ درود و سلام کی گفتگو ہوگی ہر وہ خوبصورت گفتگو ہوگی برکت ہی برکت ہو جائے گی بجائے اس کے کہ صبح سے شام لڑائی اور پھر مان بھی جانے منایا بھی جانے اس کا کیا فائدہ وہ جو لمحے تھے وہ تو گزر گئے ہیں تو یہ ایک عورت اگر چاہی تو ایک گھر کا ماحول خوبصورت کر کے اور اس کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے بچوں پہ پڑتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز واج کر رہے ہوتے ہیں تو اسی چیز کو سوچتے ہوئے کہ میں نے اپنی نصروں کو خوبصورت بنانا ہے گھر کا ماحول بہتر کرے تیسری چیز وہ بھی بہت اہم ہے میرا خیال ہے کوئی میرے سے کہے جی کتابوں میں حوالہ بتاؤ تو شاید میں نہ دے سکوں میں معاشرتی حوالے سے ان چیزوں کو واج کرتا ہوں پھر مطلب میں اس پہ فکر کرتا ہوں غور کرتا ہوں تیسری چیز خاتون اگر تھوڑی سی فضول خرچی سے ہاتھ اٹھا لیں بڑا ایک اہم پہلو ہے یعنی جہاں سو خرچ کرنے ہیں وہاں اسی خرچ کریں وہاں پچاس خرچ کریں جہاں ہزار خرچ کرنے کا دل ہے وہاں آٹھ سو خرچ کریں کیوں بچائے کیوں صرف اس وجہ سے یہ جو پیسے میں فضول پر ضائع کرنے ہوں وہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے کیوں نہ خرچ کروں وہ میں اپنے گھر میں کوئی برکت کی میفل رکھوا کے کیوں نہ خرچ کروں تو یہ عورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ چاہے تو اس سوالے سے وہ بہترین کے دار ادا کر سکتی ہے تو ایک چھوٹا سا اور پہلو ہے بس اس کے بعد پھر آپ نے سوال لیجئے گا آج کے عورت گھر میں بیٹھ کر اللہ کے رسول اور رسول کے آل ان کے فرامین رسول کے پیاروں کے فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تھوڑا سا گھر کے اندر محول ایسا پیدا کرے کیسا کہ گھر کے افراد کو صبر کی تلقین کرے کچھ نہیں ہوتا یعنی کوئی غصے سے آیا کوئی لڑکی آیا فوراں اس کو کہے کچھ نہیں ہوتا آئندہ نہ کرنا بیمار ہو جاؤ گے ڈسٹر ہو جاؤ گے اپنے بھائی کو اپنے بڑے کو کچھ نہ کرو کربلا والوں سے صبر سیکھو کچھ نہیں ہوتا کسی نے اگر گلتی کی بھی ہے تو اس کو ماف کر دو مافی دینے والا انسان چھوٹا نہیں ہوتا مافی دینے والا انسان بڑا ہوتا ہے تو اگر اس پیرائے میں اگر ایک عورت گھر بیٹھ کے کرے تو میرے خیال میں یہ معاشرہ یقین جانی ہے خوبصورت مثل جنت بن سکتا ہے سبحان اللہ داری خوبصورت گال کے یہی باقی یہاں گال تا اساں بھی کرنا ہی ہوتا عورت جے کرے چاہے تا سب کچھ کرے سکے تھی عورت ہی آہے جکو ہکڑو خوبصورت عورت پڑی تا سمجھو تا سب پڑیا تا یا حقیقت گالا ہے تا انت عمل ضرور کرجے سر یہ ہمیں بتائیے کہ ایسی کیا کشش ہے امام حسین کی جو آج تک غیر مسلمز بھی ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں بہت ماشاءاللہ خوبصورت سوال مختصر سا جواب دوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پروگام ہے نا اس میں بڑا خوبصورت ٹاپک ہے امید انسانیت تو جہاں معاملہ انسانیت کہ وہاں مذہب ختم ہو جاتا ہے تو امام اب کربلا کے تنازم میں جب ہم دیکھتے ہیں یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہو بلکہ سامعین اس بات کی گواہی دیں گے کربلا میں ایک سے زیادہ عیسائی بھی شامل ہے یعنی وہ مسلمان تو نہیں ہیں لیکن حسین چونکہ انسانیت کے علمبردار ہیں ہم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا حسین انسانیت کے بارے میں یہ سارا کچھ قربانی دے کر انسانیت کو میراج دینا چاہ رہے ہیں تو آج ہندووں سے پوچھو نا اب یقین کیجئے ہندو کہتے ہیں آج جب گھر میں آتے ہیں ماں ماں نظر آتی ہے بہن بہن نظر آتی ہے بیٹی بیٹی نظر آتی ہے تو یہ حسین کا حسین تو یہ اگر اس چیز کو غیر مسلم بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کے تناظر میں وہ محسوس کر رہے ہیں حسین کی قربانی انسانیت کے لیے تھی تو ماشاءاللہ آج تھوڑی دیر پہلے ایک ڈیلیگیشن آیا جس میں کچھ ہندو تھے کچھ سکھ تھے تو بڑی خوبصورت ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی وہ اتنا پیارے انداز سے امام حسین کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے میں کہتا ہوں کمال ہے تو اس لیے تو کہتے ہیں حسین سب کا ہے اگر اس کو میں سمرائز کروں اگر کوئی بازمیر زمین پر موجود ہے تو وہ زندگی بھر حسین کے حسان کو یاد رکھے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کے خطابات میں مسلسل امام مہدی کے حوالے سے ہم ذکر سنتے ہیں تو یہ بتائیے کہ امام مہدی کا واقعہ کربلا سے کیا تعلق ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے تجدیح کا طور پر ایک سوال پیش کیا امام مہدی علیہ السلام چونکہ جانشین مصطفیٰ ہیں ساری کتب اسلام میں اس شہزادے کے آنے کا تذکرہ موجود ہے اس شہزادے کے آنے کے بعد اسلام کے تائنات کے کونے کونے پہ نافذ ہونے کا تذکرہ موجود ہے اس شہزادے کے زمین پہ آنے کے بعد روح زمین پہ مظلوموں کو ان کا حق دلانے کا تذکرہ موجود ہے اب اگر مظلوموں کو ان کے آنے کے بعد تذکرہ موجود ہے کہ وہ آئے گا اچھا ابھی تھوڑ دیر پہلے ایک ہندو سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا وہ کہہ تھے ہم انسانیت پہ کام کر رہے ہیں میں نے کہا جی ماشاءاللہ بڑا اچھا کر رہے ہیں اللہ خدا ہمارا آپ کو اور زیادہ برکت دے توفیق دے آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے میں کبھی ایک مصرہ بھی کہہ جاتا ہوں کہ ممبر پہ تو انہیں پرندوں میں فرقہ پرستی دیکھی ہے کبھی بندر پہ جا بیٹھے کبھی مسجد پہ جا بیٹھے میں نے کہا بڑا اچھا ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں لیکن کیا خیال ہے جو یہ آپ کوشش کر رہے ہیں آپ اس میں کامیاب ہوں گے یا کوئی آئے گا تو انہوں نے بڑا خوصورت جملہ کہا انہوں نے کہا ہمارا کام ہے کوشش کرنا لیکن جو ہماری خوتوں میں ہے پھر انہوں نے اپنے جن کو وہ مانتے ہیں بڑے گا کہنے پھر وہی آ کے نظام کو بہتر کرے گا تو اس تناظر میں اگر ہم اپنے اسلام کے تناظر میں دیکھیں تو امام مہدی علیہ السلام ایک اٹل حقیقت ہے یہ خدا کا وعدہ ہے ایک دن وہ ضرور آئے گا خدا نے اپنے رسول کے ذریعے یہ وعدہ کیا اب سرکار کے آنے کے حوالے سے بہت ساری باتیں جب ایک بات میں کروں گا وہ یہ ہے کہ سرکار نے آ کے مظلوموں کو ان کا حق دلانا ہے تو میری بہن جو مظلوموں کو حق دلانا ہے تو کائنات میں ہمیں بڑے بڑے مظلوم نظر آتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو مظلومیت ہے وہ کربلا میں نظر آتی ہے تو امام مہدی علیہ السلام کا کربلا والوں کے ساتھ ایک بڑا گیرہ تعلق ہے کیونکہ سرکار نے یہاں تو کوئی تمہیں لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے قابیل قاتل سے بدلہ جناب حابیل کا آ کے لیں گے اور پھر جناب حابیل کو ان کا حق دلائیں گے اور روح زمین پہ کوئی بھی مظلوم ہے اللہ کا یہ نمائندہ خدا کا یہ نمائندہ کہ جس کے آنے پہ بادل سایہ فگن ہو کے آواز دے گا ہاظا خلیفت اللہ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں ان کی اطاعت کرو ان کی بات سنو پھر یہاں تک ہمارے برادرانی علیہ السنت کے قطب میں یہ پایا جاتا ہے انہوں نے لکھا کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اس وقت رسول کا حکم ہے کہ تمہیں برف پہ چل کے کیونہ جانا پڑے تم لبائے کہنا تو وہ جب آئے گا تو اس زمن میں پھر ہمارے اہل سنت علماء نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کے آنے کے انداز آنے کے انداز لکھے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے آنے پر بکری اور شیر کٹھے پانی پیئیں گے ان کے آنے پر کائنات سے ظالم بما ظلم ختم ہو جائیں گے ان کے آنے پر کوئی عورت سر سے لے کر یہ علماء اہل سنت نے علماء اہل تشیعیوں نے تو لکھے کتوں میں لیکن علماء اہل سنت نے لکھا ہے ان کے آنے پر کوئی عورت سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی حج کی ارادے سے جائے گی کسی مرد کو جرت نہیں ہوگی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھیں یعنی اتنا خوبصورت دور ہے ان کے آنے پر تو اسی چیز سے ہم جب اندازہ کریں تو نتیجہ جو نکلتا وہ یہ ہے کہ وہ ایک امن کے اپنے دادا حسین کی طرح علم بردار بن کے آئیں گے روح زمین پر ایسا کائنات میں خوبصورت اللہ کا نظام نافذ کریں گے لیکن پھر میں وہیں آتا ہوں چونکہ آپ کا سوال ہے کربلا سے کیا تعلق ہے تو میری بہن اس میں مظلوموں کا چونکہ ایک بہت بڑا کردار ہے ایسی ایسے مظلوم ہیں جنہوں نے صرف اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ان کی اپنی ذاتی خواہش نہیں تھی یعنی امام عسین علیہ السلام کوئی حکومت نہیں چاہتے تھے سرکار کا صرف ایک ہی مدہ تھا مجھ ایسا اس جیسے یہ بایت نہیں کر سکتا تو یہی ایک جملہ کائنات پر ہاوی ہے اگر مخلوق سوچے تو وہ چاہتے تھے کہ نہیں بایت کریں اور سرکار نے کہا مجھ ایسا حالانکہ سرکار کو حکومت چاہیے ہوتی تو شاید اس سے پہلے بھی وہ حکومت کا مطالبہ کرتے ان کا مطالبہ حکومت نہیں تھا تو یہ جو ساری کربلا اب تک ہمارے سامنے ہیں اس کے پیچھے ساری مظلومیت چھپی ہے اور مظلومیت کو ان کا حق دلانا امام مہدی کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کی ڈیوٹی ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور آئے گا یہاں تک لکھ ہے خطو میں جب وہ آئے گا تو آ کے ظالمین کو قبروں سے اٹھائے گا جنہوں نے جس دور میں ظلم کیا ان کو اٹھائے گا اور پھر اپنے آنے پہ ان کا حق دلوائے گا یہ اللہ کے نمائندے کا ہی کام ہے اور اگر کوئی کہے ایک ہو کے یہ کیسے کر سکتا ہے تو ایک خوبصورت سی بات میں کرنا چاہوں گا اپنے سامین کو آپ کے چینل کے تبسط سے اگر اللہ شیطان کو محلت دے وہ پوری روح زمین پر ایک وقت میں ہو سکتا ہے تو کیا اللہ اللہ کل شہنقدیر ہوتے ہوئے اپنے نمائندے کو یہ طاقت نہیں دے سکتا کہ ایک وقت میں ہو کے وہ پوری کائنات میں سب ایک کے ساتھ ان کی دادرسی بھی کرے اور ان کو ان کا حق بھی دلائے تو امام مہدی علیہ السلام اب ایک چھوٹا سا یہاں میں جملہ پیش کرنا چاہوں گا بڑا اہم ہے میری بہن کربلا کے جتنے بھی واقعات ہیں خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے خطبے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شرکت الحسین پاک حسین کی ہمشیر صلوات اللہ علیہ کی جو خطبے ہیں میری بہن ان خطب امام مہدی کا تذکر موجود ہے دربارے یزید میں بی بی نے جو خطبے دی ہیں بڑے طویل خطبے ہیں ان خطبے میں یہ ضرور جملہ موجود ہے ایک دن یزید ہماری حکومت آئے گی ہمارا فرزند امام مہدی آئے گا میرا بیٹا آئے گا تو یہ آنے کی جو گفتگو ہے یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بھی کی ہے ہمارا فرزند شب آشور خصوصاً امام حسین علیہ السلام نے کی ہے سیالی سیجری کے لوگ ہیں تو ہمارے سامنے جو حسین کی دستار کا وارث ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہے اور ہم سب جانتے ہیں ہمیشہ ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے آج امام حسین علیہ السلام کی دستار بلکہ مولا علی علیہ السلام کی دستار سے لے کر امام حسن علیہ السلام کی دستار امام مہدی کے سر پہ ہے سبحان اللہ جزاک اللہ سے بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور جاتے جاتے کوئی میسج دیں گے آپ آج جی میں گزارش کرنا چوں گا ایسے تو میں نے اپنی گفتگو میں بہت ساری گزارشات پیش کی ہیں جاتے جاتے میں اس چینل کے توسط سے یہی گزارش کروں گا سننے والے سامین کو کوشش کیجئے اپنے اندر کربلا کا درس سمیٹتے ہوئے صبر کا دامنہ چھوڑیے کوشش کیجئے مقام شکر پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کیجئے کوشش کیجئے ایسی خوبصورت زندگی گزاریے جس پر آپ کا رسول محشر کے دن فخر کر سکے یہ نہ ہو کہ سرکار کہیں جیسے آج کسی کا بیٹا فیل ہو جائے تو ایڈمسٹر کے پاس جا کے کہتے سر پلیز اسے پاس کر دو میں کہتا ہوں ایسے ہوں مسلمان آنی عالم کہ محشر کے دن ہمارا رسول اللہ کو یہ نہ کہہ مہربانی کرینے پاس کر دے بلکہ رسول اللہ کو کہہ میرے اللہ یہ ہیں مجھے بھیجنے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے میوجے بھی مانا اور میری بات بھی مانی تو میں اس تناظر میں یہی کہوں گا اور آپ کے پروگرام کے توسط سے چونکہ لفظ ایک امید ہے آپ امید کا دامن مت چھوڑیے بہت جلدی زمین پہ کوئی نہ کوئی آئے گا انشاءاللہ یہ مظلوموں کے لیے ایک بہترین دھارس ہے ایک داد رسی ہے بہت جلد آئے گا اور امید ایسی چیز ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے امید نہ ہو تو انسان مر جاتا ہے تو امید ہمارے پاس یہی ہے اور وہ امید ہے امام مہدی علیہ السلام جزاکاللہ آیا نہ ہوگا اس ترہا حسن و شباب ریت پر گلشن سیدہ کہ تھے سارے گلاب ریت پر ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے عدب ترسے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے عدب لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر لم سے لبے حسین کو ترسا ہے ترسا ہے ترسا ہے آپ ریت پر اور ایک ایک اندہ ایک ریت پر ہوگا ہی صبرت پر مہدی دین جب آئیں گے ہوگا ہی صبرت پر اور آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب ریت پر گلشن سیدہ کتے سارے گلاب ریت پر جی ورز وقت کا ہے بریک جو جلدی حاضرتا تھا میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو میرے تانکے بھلیکار کندہ سی تمہاری سیر آئے محرم الحرام جی سپیشل ٹرانسمیشن ہی یہ جنسہ کے جوائن کی آئے تمام دی ہستی آئیں الہائی سفر تیہ کرے آئیں کم ایران ما آئے آئیں اسلامک سکولر آئیں ماتانکے بدائیں دی حلاس سگت سید حسن عباس نقوی صحابتے موجود آئیں انہ کا علاوہ سنی بھینروی تے موجود آئیں امیمہ شہزاد آئینمتہ محمد واجد سبنان کے بھلیکار کنا سے السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ آپ کو آج کیجین سٹوڈیوز میں دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اس موقع پر آئے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں میرے شرف سر یہ بتائیے کہ کربلا کا ذکر کیوں ضروری ہے اور کربلا ہمیں کیا سکھاتا ہے کیا درس دیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آل اللہ واللعنت علی آداء اللہ السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین سب سے پہلے تو خداوند عالم کی ذات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہمیں یہ توفیق دی ہے اور یہ توفیق ہر کسی کے شامل حال نہیں ہوتی ہے چاہے وہ جتنے اپنے اختیار سے کوشش کرے کہ فرش عذا پر آئے فرش عذا بچھائے ذکر و یاد شہدہ کربلا میں اپنے آپ کو شامل کرے خصوصی توفیق ہوتی ہے ماہ محرم میں تو واقعا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس توفیق اور اس توفیق کو اپنے ساتھ محفوظ رکھنا چاہیے پورے سال اور کیٹین کا میں شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اتنا زبردست ماشاءاللہ سے سیٹ اپ انہوں نے سجایا محرم کے لئے خاص طور سے احتمام کیا اور اس کا عجر کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس ذات اقدس کے اور جن کے لال کا پرسہ دیا جا رہا ہے جن کے لال کا ذکر کیا جا رہا ہے عجر وہی دے سکتا ہے اور وہی ہستی ہیں جہاں تک آپ کے سوال کا ذکر ہے تو دیکھئے اس میں دو پہلوں ہیں سوال کے سب سے پہلے کہ کیوں ضروری ہے وہ بہت ساری وجوہات ہیں کہ ذکر کربلا یاد شہدہ کو زندہ رکھنا اور بالخصوص امام حسین کا ذکر زندہ رکھنا کیوں ضروری ہے اگر آج کے دور میں دیکھا جائے اور آج کے دور سے ہماری جو زندگیاں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگ کی جائے تو وہی جو مولا کا کلام ہے جب معاویہ امیر شام دنیا سے جا چکے تھے اور یزید تخت پہ بیٹھا تھا اس وعدے کے خلاف جو امام حسن علیہ السلام سے کیا گیا تھا کہ مسلمانوں میں خلافت آئے گی نہ کہ عرصی اور موروسی ہوگی تو جب بلایا گیا اس کو معلوم تھا یزید کو کہ جس طریقے کا میں شخص ہوں جس طریقے سے میں نے ظاہر اسلام کو حراسہ کیا ہے اور اسلام کی روح کو تباہ کر رہا ہوں تو کہاں کہاں سے مخالفتیں ہوں گی کون وہ لوگ ہیں کون وہ شخصیات ہیں اس عالم میں موجود جو میرے خلاف کھڑے ہوں گے اسلام کو بچانے کے لئے معلوم تھا گھرانہ نبوت اہل البیت علیہ السلام میں سے کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہوگا قیام کرے گا اور اس وقت جو سب سے بڑی شخصیت موجود تھی جن کے سر پہ امامت کا تاج تھا وہ تھی شخصیت حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بھائی اور ان کی بہنیں تو جب مدینہ میں بلایا جاتا ہے ان کو بیعت کروانے کے لئے زبردستی تو وہاں پر ایک بڑا خوبصورت اور بڑا ہی مطلب انسان اگر اس پر خیال کرے سوچے انیلائز کرے اس جملے کو تو انسان کی عقل دنگ رہ جائے کہ امام یہ نہیں فرماتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا امام فرماتے ہیں یہ ایک قائدہ کلیہ دے رہے ہیں ایک جنرل رول دے رہے ہیں انسان کو تا ابت کہ مجھ جیسا جو ہے امام کیسے ہیں امام کامل ترین انسان ہے تمام وہ خصوصیات جو ایک شخص کو ایک انسان کو اپنے کمال پر پہنچاتی ہے ان درجات کو تیہ کر چکے ہیں مولا دوسری طرف سے کون ہے وہ باطل ہے کیوں کیونکہ اسلام کے ظاہر کو بھی وہ خراب کر رہا ہے نابود کر رہا ہے اور روح اسلام کو بھی تباہ کر رہا ہے تاریخ گواہ ہے تاریخ کا کوئی انگار کر نہیں سکتا چاہے جتنی بھی باتیں ہو جائیں باتیں باتیں رہ جاتی ہیں لیکن جو تاریخ میں مورخین نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا اور وہ موجود ہے اور وہ مورد قبول بھی ہیں ان لوگوں کے لئے جو حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہیں جب یزید آیا ایک تو سب سے بڑی بہرمتی جو اس نے کی وہ خود واقع کربلا ہے خود امام حسین کی جو شہادت ہے دوسری بڑی بہرمتی کیا کی مکہ کو اپنی افواج پر تین دن کے لئے حلال کر دیا سنی کتب میں بھی موجود ہے شیعہ کتب میں بھی موجود ہے قعبے کی دیوار کو گرا ڈالا اصحاب کی بہرمتی ہوئی تابعین کی بہرمتی ہوئی اہل البیت علیہ السلام کی بہرمتی ہوئی خب یہ کیا کر رہا تھا یہ اسلام کو ظاہر میں بھی نابود کر رہا تھا باطن میں بھی نابود کر رہا تھا جس کے لئے ضروری تھا کہ قیام ہو جس کے لئے ضروری تھا کہ کوئی ایسا شخص جو اسلام کو بہترین طریقے سے پہچانتا ہے سمجھتا ہے جس کے وجود میں دین ہے وہ آئے اور اسلام کو بچائے اب یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ اسلام کو بچائے اسلام کو کیوں بچائے کیونکہ اسلام وہ کھلا سچ ہے وہ حقیقت ہے جو انسان کو انسانیت سکھاتی ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ انسانی کمالات حاصل کرے تو دائرہ وسیلہ اسلام ہے مینوال آف لائف اس سے زیادہ اسلام کیا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے البتہ خود مینوال آف لائف کو سمجھنا پڑے گا کہ مینوال آف لائف سے مراد کیا ہے دین ادیان تو مولا یہاں سے حق کو حقیقت کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے قیام کیا ہے وہاں سے وہ اپنے باطل اور بتلانی ارادوں کو نافذ کرنے کے لیے کھڑا ہوا اب ان دونوں کا جب ٹکراہ ہوتا ہے حق اور حقیقت بھلے ایک وقت چھپ جائے تھوڑی سی دھول آ جائے لیکن حقیقت ایک ایسی کرن ہے جو ہمیشہ آخر دم تک اپنی کرن دیتی رہتی ہے اور ایک وقت ضرور آتا ہے کہ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے اب آج کل کے دور میں دیکھ لیجئے کیا انسانی خصوصیات کی انسانی استفاد کی بہرمتی نہیں ہو رہی وہ جو حقیقت تھی وہ جو حق تھا کہ صحیح کو صحیح کہنا ہے غلط کو غلط کہنا ہے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور باطل کے خلاف کھڑا ہونا ہے ظالم کے خلاف قیام کرنا ہے آج آپ دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو کس طریقے سے بے دردی سے قتل عام کیا جا رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں کبھی ہم نے سوچا ہے بہت اکثر و بیشتر ہماری خواہش ہوتی ہے ہر مسلمان کی خواہش ہے ہر مؤمن کی خواہش ہے کہ کاش ہم نواز رسول کے ساتھ ایک ہزار چار سو سال پہلے موجود ہوتے ہیں بے شک خب امام حسین نے کیا کیا کربلا میں حقیقت کو بچایا اسلام کو بچایا انسانیت کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچایا اور اس کو بچایا آج یہی کام ایک حسینی کا ہے یہاں فرق نہیں کرتا شیعہ اور سننی یہاں حسینی کا فریضہ ہے کہ جو جو جس جس پر ظلم ہو رہا ہے اپنا قیام نافذ کرے اور اس کو بچائے یہ ہے کہ کربلا کیوں ضروری ہے اس کا ذکر کیوں ضروری ہے کیونکہ کربلا ہمیں مسلسل بارہا ہر لمحے زندگی میں سکھاتا رہتا ہے کہ کس طریقے سے حقیقت پر رہنا ہے اس دنیا کے بھور میں یہاں کی خواہشات نفسانی میں کہیں ہم کھو نہ جائیں وہ جو وہ ایک حقیقت ہے خداوندہ عالم کی طرف سے نازل کردہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ کربلا کو جو بھی انیلائز کرے جس بھی دیدگاہ سے انیلائز کرے اگر وہ چاہتا ہے وفا سیکھے تو کمال وفا موجود ہے کربلا میں حضرت غازی عباس علمدار کی شکل میں اگر وہ چاہتا ہے کہ خاتون کا مرتبہ دیکھے تو حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کون ہے امام علی علیہ السلام کی حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہہ کی بیٹی ہیں وہ بیٹی جن کے خطبوں نے دربار ظلمت کو جلا ڈالا آج تک ان کے جملات موجود ہیں جب کہا گیا کہ تم سے تو خدا نے سب کو چھین لیا تمہیں تو خدا نے رسوہ کر دیا زلیل کر دیا تو بڑا مشہور جملہ حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کا کہ ما رأیتو اللہ جمیلا مجھ جیسا انسان جب میں نے یہ پہلی دفعہ جملہ سنا تو میں نہیں سمجھ پایا میں نے کہا یہ کون ہستی ہے پانچ سال پہلے تھے ایران میں تو وہاں پر جب ایک آیت اللہ تھے وہ یہ ذکر کر رہے تھے پہلی دفعہ میں نے ان کے دہن مبارک سے سنا میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں بھائی کا لاشا بے گورو بے کفن ہے حضرت عباس کے بازو قلم ہے اپنے آن و محمد کو آج ویسی چار محرم ہے برے صغیر میں چار محرم کو منصوب کیا جاتا ہے حضرت آن و محمد کیا دلیر فرزن تھے ان کی قربانی دے رہی ہیں اور اور سے اور حضرت علی اکبر شبیح پیغمبر جن کو اپنے دل و جان سے بڑھ کر چاہتی تھی ان کی قربانی دے رہی ہیں بچے جو ہے وہ تشنالب ہیں خود کی چادر چھن چکی ہے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کے تماشے پڑ چکے ہیں اس کے بعد بھی کہتی نظر آ رہی ہے کہ ما رائیتو اللہ جمیلہ میں نے خداوند عالم سے کچھ نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا سوائے جمال کے زیبائی کے خوبصورتی کے اس خون میں پتہ نہیں کون ہستی ہیں کس مرتبے پر پہنچ چکی ہیں الہی مراتب میں کہ ان کو اس خون میں اس تلوار میں اس شمشیر کے آپس میں ٹکرانے میں ان تیرو تبر میں خوبصورتی نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ یہ ہے اوورال کہ اگر انسان چاہے کربلا کو ایک نوجوان نوجوان کی حیثیت سے دیکھے تو اس کو درس ملے گا ہر اینگل سے کربلا کو دیکھے اس کو وہی درس ملتا چلا جائے سبحان اللہ لڑی خوبصورت گال کی سانجی بھا اچھا یہ بھی ضرور بتائیے کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین کو پتہ تھا کہ کربلا جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے لیکن پھر بھی وہ گئے اور سب کچھ قربان کر دیا وہاں پر خودکشی نہیں ہے یہ سوال خوبصورت ہے اور خوبصورت اس لحاظ سے کہ کافی ہم عام لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یہ سوال اور ضروری ہے کہ اس سوال کو اس سوال کو ایسے سوالات کو بیان کیا جائے جواب دیا جائے ایسے پلیٹ فارمز پہ جن کو بہت لوگ سنتے ہیں آج کل آپ کی سوال کے جواب دینے سے پہلے یہ بات ضرور ارز کرنا چاہوں گا ایک دغدغہ ہے دل کا ایک رونا ہے کہ آج کل وہ شخص جو سوال کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں کیوں برا سمجھا جاتا ہے سوال تو برا نہیں ہو سکتا ہے کوئی خراب نہیں ہے تو آپ جواب ایسا دیں کہ اس سوال اس کا کامل ہو جائے دو اور لوگوں کو بھی ہدایت ہو جائے ضروری ہے آج کے معاشرے میں سوال کرنا اور سوال کے بعد سمجھنا جواب کو اکثر اوقات ہوتا ہے سوال تو پوچھ لیا گیا لیکن جو جواب دیا جا رہا ہے اس کو سنانی جا رہا ہے سنتے نہیں ہیں جہاں آپ سوال کر رہے ہیں جہاں آپ کی ذمہ داری ہے ہر انسان کی ذمہ داری ہے خاص طور سے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے اپنے معاشرے میں اپنے سوسائٹی جو ہے اس میں سوال کرے پوچھے کہ یہ کیوں ہے یہ ایسا کیوں ہے اگر یہ ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہوتا کہ جیسے کہ جب امام حسین کو علم تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے تو اپنے پورے کنبے کے ساتھ آلو آیال کے ساتھ کیا ضرورت تھی جانے کی خود کشی ہے سرہ سر خوب سوال ہے سوال برا نہیں ہوتا سوال ہوتا ہے اس کا جواب اگر دیا جائے آج کل کے دور کوئی دیکھتے ہوئے تو اگر مثال کے ساتھ شروع کروں تو بہت اچھا ہے کہ مثلا ہماری پاک افواج ہے سرحد پر لڑ رہی ہیں اس سولجر کو معلوم ہے کہ میں جا رہا ہوں مرز پر دفاع کرنے اپنے ملک کا اور ہو سکتا ہے مجھے شہادت نصیب ہو ہو سکتا ہے میں مر جاؤں اس کو معلوم ہے سکسٹی فورٹی پرسنٹ ریشو ہوتا ہے کم از کم اور جب وہاں پہ حالات بگڑتے ہیں تو پھر جو ہے نائنٹی تو ٹین پرسنٹ ریشو ہو جاتا ہے کہ میری شہادت این ممکن ہے ٹھیک کس کو دفاع کر رہا ہے ایک سرزمین کو ٹھیک ہے ملک کو وہ یہ سمجھ رہا ہے وہاں پر کہ میری جان سے زیادہ ضروری اس ملک کا دفاع اور اس میں رہنے والوں کا دفاع ہے تو پس خودکشی نہیں ہے ضروری ہے یہاں پہ قائد ہے اہم و مہم ہے ہم کافی دفعہ اپنی زندگی میں بسر کرتے ہیں اور ایک ایسا انٹیلیکچول رول ہے یہ اہم و مہم کا کہ کیا چیز اہم ہے کیا چیز مہم ہے مثلا انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ایک بندہ جو ہے وہ غرک ہو رہا ہے پانی میں دوب رہا ہے پانی میں نماز ضروری ہے خداوند عالم کی عبادت ہے لیکن اہم کیا ہے اس شخص کی جان بچانا یہاں نماز توڑنا واجب ہو گیا یہاں پہ نماز پڑھنا حرام ہو گیا اور اس کی اس شخص کی جو دوب رہا ہے اس کی جان بچانا واجب ہو گیا یہ اہم و مہم نماز بھی ضروری ہے اس کی جان بچانا بھی ضروری ہے دونوں میں سے ضروری تر کیا ہے اس کی جان بچانا اسی طریقے سے وہ فوجی خود سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے اندر اس بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے خداوندہ عالم اس پر لطف کر رہا ہوتا ہے سارے لطائف ہیں خداوندہ عالم کی طرف سے کہ میری جان سے زیادہ ضروری اس وقت یہ ہے کہ میں ملک کا دفاع کروں پیچھے نہ ہٹوں اور دشمن پہ چڑ جاؤں ختم کروں اس کو نیس تو نابوت کروں اب یہاں پر آئیے کربلا میں کون ہے فرزند رسول ہے نواسر رسول ہے کون ہے امام ہے امام المتقین ہے امام المسلمین ہے امام المؤمنین ہے کس کو بچا رہے ہیں اسلام کو بچا رہے ہیں اس حقیقت کو بچا رہے ہیں جو انسان کی بقاہ کی وجہ بنتی ہے پس واجب ہوتا ہے ایک طریقے سے کہ مولا قیام کریں اور اسلام کو بچائیں گرچہ ان کو علم ہو کے ہو سکتا ہے کہ اس راہ میں اس مسیر میں میری شہادت واقع ہو پس فرق نہیں کرتا ہے یعنی یہاں سے ہمیں اہمیت بھی اسلام کی سمجھ میں آتی ہے کہ امام امام الحسین ہو سکتا تھا خود پیچھے بڑھ جاتے اپنا صاحب کو بھیج دیتے کہتے ہیں میں مدینہ میں بیٹھا ہوں آپ لوگ جائیے لڑیے جو ہوگا دیکھا جائے گا اب امام ہے فہم امام ہے امام کی اقل کہاں ہماری اقل کہاں ہم ان معاملات کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں پتہ نہیں کتنی صدیاں لگ جائیں کہ سمجھ رہا ہوں شاید نہ سمجھ پایا اس کے بعد بھی امام یہ ضروری سمجھ رہے ہیں کہ میری جان خون حسین اسلام کو بچانے کی خاطر بہانہ پڑے گا تو یہ ہے کہ کیوں ضروری تھا امام کا قیام کرنا اور امام کو شامل ہونا کربلا میں اپنے بچوں کی اپنے آل و آیال کی سب کی قربانی دینا صحیح یہاں پہ ہمارے ساتھ نوحہ خوامی موجود ہیں بیچ بیچ ان کو بھی شامل کریں گے ماہیر دعوت ایر چائندس امیمہ شہزاد کے آیا نہ ہوگا اس ترہا حسن و شباب ریت پر گلشن فاتمہ کتھے سارے گولاب شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس ترہا حسن و شباب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا کتھے کتھرہ یاب کے بغیر اتنے گولاب ریت پر اشک میں کیا لٹائے اشک میں کیا بچائے اشک میں کیا لٹائے اشک میں کیا بچائے جی و ورز ٹرانس پیشن آنا جاریہ ہے وقت چھوائے بریک جو جلدی حاضرتا تھے میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو بیراتان کے بھلیکار کنداسی امام اسی رہے آئے محرم الحرام جی سپیشل ٹرانس میشن ہیں جی اتتان کے خبرات سید حسن عباس نکویس صحاب موجود آئے ہیں جگہ اران ما آئیل آئے ہیں سو انہیں کھا سوالات اسا کرے رہے آئے ہیں آئیں اسا جی محفل جاری آئے ہیں سو یہ ضرور بتائیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر عورت کو بہت کم تر سمجھا جاتا ہے اور مرد کے مقابلے میں اس کو بہت کم کیا جاتا ہے تو اسلام میں عورت کا مقام بیان کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتون کا مقام خاتون کی عظمت خاتون کا مرتبہ اگر دیکھنا ہے تو دو طریقے سے دیکھا جاتا ہے ایک اقلی اعتبار سے جو ہمارے پاس شواہد موجود ہیں اس وقت جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتا ہے کہ کوئی بھی فیلڈ ہو خاتون کہیں کم نہیں ہے صحیح بات ہے ٹھیک آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس بات کی تائید کریں گی کہ ہم چاہے انجینئرنگ اٹھا لیں چاہے سائنسز اٹھا لیں چاہے ہم اسکالرشپس اور یہ ساری چیزیں کوئی سی بھی فیلڈ اٹھا لیں ہمیں خاتون کبھی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ مثلا مرد سے کم ہے یا کوئی ان کے اندر نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی کوئی چیز ناقص ہے ٹھیک ہے جیسا کہ عام طور پر تصور بٹھایا گیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں اگر مرتبہ اسلام کی نگاہ سے دیکھنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے امہات المؤمنین کا احترام کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے اپنی بیٹی کا احترام کیا کرتے تھے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک حضرت عائشہ سے نقل ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی شخص کو یا کسی شخصیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شبیہ تر نہیں دیکھا فاطمہ کے علاوہ فاطمہ وہ شخصیت تھی کہ جو رسول اکرم اپنے بابا سے سب سے زیادہ ہو بہو تھی چاہے وہ کردار میں ہو چاہے گفتار میں ہو چاہے عمل میں سیرت وہی سیرت تھی فرماتی ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ داخل ہوتی تھی تو رسول اکرم اپنی جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے احترام میں اور روایت کا جملہ ہے کہ قومہ علیہ تو جو اہل دقت ہیں جو ٹیپتھ میں جاتے ہیں روایات کے جس کو فقلہ حدیث پھکا جاتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ قومہ علیہ سے مراد کیا ہے تو بتاتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ رسول اکرم جب شہزادی کونین کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے تھے بلکہ استقبال میں ان کی طرف بڑھتے تھے سبحان اللہ یہ ایک الگ مرتبہ ہے ایک دفعہ میں کسی کے لئے خالی بلند ہو رہا ہوں اپنی جگہ چھوڑ رہا ہوں اور وہ جب تشریف لے تو میں واپس بیٹھ جاؤ ایک دفعہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص داخل ہو رہا ہے یا کوئی شخصیت داخل ہو رہی ہے تو میں اپنی جگہ نہ صرف چھوڑوں بلکہ ان کے استقبال میں ان کی طرف بڑھوں یہ مرتبہ بیان کرتا ہے کہ خاتون کا مرتبہ کس طریقے سے بلند ہو سکتا ہے کہ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں تمام کائنات کے سردار ہیں رحمت اللی العالمین ہیں وہ تعظیم میں ایک خاتون کے کھڑے ہو رہے ہیں اس سے سمجھ میں کیا آتا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مرتبہ تعظیم عظمت مقام خاتون ہونا معیار نہیں ہے یا مرد ہونا تعظیم کا برطریقہ یا کم طریقہ معیار نہیں ہے معیار کیا ہے معیار قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ معیار کیا ہے قد افلح المؤمنون کہ مؤمنین ہیں جو کامیاب ہیں کامیابی کس کو حاصل ہوتی ہے جو برطر ہوتا ہے دوسروں سے جو برطر ہوا اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور بعض مقامات پر بیان فرماتا ہے کہ اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو خداوندہ عالم کی بارگاہ میں تم زیادہ سرخ روح ہو جتنا زیادہ تقوی اختیار کرتے جاؤ گے اتنا زیادہ خداوندہ عالم کی بارگاہ میں مراتب حاصل کرتے چلے جاؤ گی مٹیلیزم نے تو ایک انڈسٹری کھول رکھی ہے انڈسٹری کے حساب سے جو بھی آگے بڑھا ہے وہ کامیاب ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے ٹھیک لیکن خداوندہ عالم کی بارگاہ میں کیا ہے خداوندہ عالم کی بارگاہ میں معیار و ملاش ایک طرف سے ایمان ہے دوسری طرف سے تقوی ہے ایمان تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتا تقوی ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا لازم و ملزوم ہے اب تقوی ہے کیا سنتے آ رہے ہیں ہم مسلسل کے تقوی 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 ہے کیا تقوی پرہیزگاری پرہیز کرنا ان چیزوں سے وہ چیزیں جو انسان کو اپنے کمال سے روکے انسان کا کمال کیا ہے مثلا ایک کمال جو ہم سب کو سمجھ میں آتا ہوئی ہے کہ اگر کوئی انسان ہو لیکن جاہل ہو تو اس کو کامل انسان نہیں سمجھا جائے گا اسی کے مقابل اگر ایک ایسا انسان آجائے جو عالم ہو ضابط ہو اس کو سمجھا جائے گا کہ ہاں یہ زیادہ انسان ہے اس کے اندر انسانی کمالات زیادہ ہیں ٹھیک صحیح اور غلط کیا یہ ساری چیزیں جو انسان کے کمالات ہیں جس انسان کے اندر آتے چلے جاتے ہیں وہ تقوی اختیار کرتا چلا جاتا ہے تقوی کے ذریعے وہ نقائص جو اس کو اس کے کمال تک پہنچانے سے روکیں اس سے بچاتا ہے تقوی میں جب گناہ کر رہا ہوں تو یہ کیا کر رہا ہے وہ راہ جو میں نے خداوند عالم کی طرف بڑھنی ہے اس سے مجھے روک رہا ہے ٹھیک اب گناہ کیا ہے اچھا کام کیا ہے برا کام کیا ہے یہاں پہ بات ہونی چاہیے کہ برا کام جو خدا نے بتلا دیا وہی برا ہے اچھا کام وہی ہے جو خدا نے بتلا دیا اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ ایک بندہ ایک کسی آئیلنڈ پہ زندگی بسر کر رہا ہے وہاں تک اس کو اسلام نہیں پہنچا ہے وہاں تک کوئی نبی نہیں پہنچا ہے مثلا اس تک نہیں پہنچا ہے تو کیا وہ خود سے نہیں سمجھ سکتا ایک حد تک ایک حد تک کہ کیا صحیح اور کیا غلط کیا وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اگر میں جانور پر یا اپنے جیسے انسان پر ظلم کر رہا ہوں اس کے حق میں کوتا ہی کر رہا ہوں اس کا حق غصب کر رہا ہوں تو یہ میں غلط کر رہا ہوں اسلام بتاتا ہے لیکن اگر اسلام نہ بھی بتا ہے تو انسان انسان کو خدا مند عالم نے عقل دی ہے عقل سے درک کرتا ہے انسان کے یہ کام غلط ہے اچھا جب اسلام آیا صدر اسلام میں جب زمان جاہلیت چل رہا تھا تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس وقت تو کوئی مسلمان تو نہیں تھا نا جو اب مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اس وقت تو کوئی تھا نہیں وہی لوگ تھے جو وہاں پہ رہ رہے تھے کوئی کسی دین کو فالو کر رہا تھا کوئی کسی دین کو فالو کر رہا تھا کوئی کسی بھی دین کو فالو نہیں کر رہا تھا ملہد تھا ایتس تھا یا اور لوگ تو کیا ہوا کہ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے رسول پر اور رسول کی باتوں پر ایمان لی آئے اور کچھ لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ان کو غلط کہنا شروع کر دیا اگر جائیں اور تاریخ کو دیکھیں تاریخ کی تحلیل کریں انیلائز کریں تو پتہ یہ چلتا کہ وہ افراد جن کی زندگی صحیح اور غلط کے معیار پر تھی جو اپنی عقل سے یا جو چیزیں ان تک پہنچی تھی اس کے اعتبار سے وہ جو صحیح تھا اس کو انجام دیتے تھے جو غلط تھا اس کو انجام نہیں دیتے تھے یہی باعث بنا کہ جب خداوند عالم کی طرف سے حقیقی ہدایت آئی تو انہوں نے کھول کے اپنے دل کو اس ہدایت کو اپنے اندر سما لیا اور یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وجہ بنتی ہے کہ کوئی خاتون اپنی فیلڈ میں آگے بڑھ سکتی ہے اس کا معیار کیا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں ایمان اختیار کریں اچھا یہ سوال آتا کیوں اگر یہ اتنی واضح بات ہے کہ بھئی نہ مرد عورت پر بہتر ہے نہ عورت مرد پر بہتر ہے بہتر ہی اس کو حاصل ہے جو ایمان رکھتا ہے جو تقوی رکھتا ہے تو یہ سوال کیوں آتا ہے طرح ہم دیکھتے ہیں فیمنزم بھی جس کی سٹارٹنگز تھی وہ یہی تھی کہ اٹروسٹیز ہوتی تھی خواتین کے خلاف اور یہ ساری چیزیں سوال جو ایجاد ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم فرق نہیں کر پاتے ایک بہت بیسک یونیورسل رول کو نہیں سمجھ پاتے کانون کائنات کو نہیں سمجھ پاتے کہ خداوند عالم نے ہر انسان کو اس کی خصوصیات کے ساتھ اس کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اس کو خلق کی ہے خاتون کی کچھ ذمہ داری ہیں مرد کی کچھ ذمہ داری ہیں جو اپنی ذمہ داریوں میں بہتر طریقے سے ثابت خدم رہے گا وہ ہوگا کامیاب وہ ہوگا برتر مثلا جہاز کو اڑانے کے لیے ایک انجینئر بھی درکار ہے ایک پائلٹ بھی درکار ہے انجینئر کو وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ جو اس کو انجینئرنگ کرنے میں مددگار ثابت ہو پائلٹ کو اس اعتبار سے تیار کیا جاتا ہے کہ جو اس کو جہاز اڑانے میں مؤثر رہے ثابت رہے اب کوئی آگے کہے انجینئر سے برتر وہ پائلٹ ہے جو جہاز اڑاتا ہے فوراں ہم کہیں گے کہ یہ کیسی اللوجیکل بات ہے غیر منطقی ترین بات ہے اس کا اپنا ایک ڈومین ہے اس کا اپنا ایک ڈومین ہے لیکن دونوں ڈومینز ایسی کنیکٹڈ ہیں کہ دونوں اسی جہاز کو اڑانے کے لئے کام کر رہی ہیں کہ جہاز سیفلی یہاں سے چلے اپنے مقصد تک پہنچے لینڈ کرے اور جو جو وہاں پہ مسافرین محترم موجود ہیں وہ محفوظ رہے ہیں اسی طریقے سے زندگی میں خاتون کو اور مرد کو خداوندہ عالم نے ستون قرار دیا ہے معاشرے کا کہ کچھ ذمہ داریاں خاتون مرد کو دی ہیں ذمہ داریوں سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہو جاتا نہیں ہو سکتا یہی فلسفہ ہے اچھا ایک اور بڑا امپورٹن سوال ہے کہ محرم کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں کس سے منصوب ہے کیا خصوصیات ہے محرم کے حوالے سے دیکھیں محرم حتیٰ کربلہ سے پہلے بھی ایک ضروری اور ایک خاص اپنی اہمیت رکھتا تھا کہ جنگ اس مہینے میں حرام تھی اسی طریقے سے کہ رمضان میں حرام تھی جس طریقے سے رمضان کی اپنی ایک خاص اہمیت تھی اسی طریقے سے محرم کی بھی اپنی ایک خاص اہمیت تھی اس کے بعد جب ایک سٹھ ہجری میں واقعہ کربلہ رونما ہوتا ہے البتہ واقعہ کربلہ اس اعتبار سے کہ ایک حقیقت رونما ہوئی نہ یہ کہ کوئی کہانی ہے کیونکہ کہانی سنائی جاتی ہے بچوں کو سلانے کے لیے کربلہ انسان کو حیات بخشتا ہے تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک کہانی ہے ایک واقعہ ہے واقعہ ایک وقت کے بعد اپنی وہ چاشنی کھو دیتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں کربلہ ایسا ہے کہ آج تک ترو تازہ ہے وہ خداوند عالم کی مہربانیاں ہیں کہ اے حسین تُو نے اپنے پوری جان و مال و عبرو کو میرے لیے قربان کیا اب میں اپنی خدائی کے ذریعے تیری یاد کو زندہ رکھوں گا کیوں کیونکہ تیری یاد میں ہی خدا کی یاد بھی موجود ہے اس حیث بار سے کہ جب جب میں کربلہ کا ذکر کر رہا ہوں خداوند عالم کی طرف قریب ہو رہا ہوں مقصد حسین کو سمجھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں کہ امام حسین اگر قیام کیا تو اپنی وجہ سے نہیں کیا تھا اسلام کو بچانے کے لیے کیا تھا اور اسی چیز کا محرم ہمیں درس دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں وہ اعمال جو مرسوم ہیں اہل البیت علیہ السلام سے کہ جو اس محرم میں بجا لانے ہیں وہ نمازیں وہ عبادات جہاں جہاں ہم ازاداری کر رہے ہیں وہاں وہاں ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں کیوں کیونکہ حسینی وہ ہوتا ہے کہ جو ناقص نہیں ہوتا کامل ہوتا تمام جہاد کو مد نظر رکھتے ہوئے چل رہا ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز کو چھوڑ دیا دوسری چیز کو پکڑ لیا ایک چیز کو پکڑ لیا تو تیسری چیز کو چھوڑ دیا نہیں وہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے اسی طریقے سے کہ جیسے امام زین العابدین کی جہاں صحیف سجادی موجود ہے دعاوں کا ایک عجیب خزانہ وہیں ہمیں نظر آتے ہیں کہ اپنے بابا کی فرزند رسول کی اس طریقے سے ازاداری مناتے تھے کہ آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا تو یہ ضروری ہے کہ محرم میں ہم اپنے آپ کو خداوند عالم سے خدا حسین سے قریب کریں بالکل صحیح اس محفل کا آپ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گی اس کے بعد پھر ہم نوحے کی طرف چلیں گے یہ بتائیے کہ انسانیت کی امید کربلا سے جڑی ہے کربلا کی امید کس کے ساتھ جڑی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت سوال ہے کہ انسانیت کی امید کربلا سے جڑی ہے کیونکہ تجلیگہ ہے کمالات انسان کربلا ہے اور خود کربلا کی امید کس سے جڑی ہے کربلا کی امید اس خدا سے جڑی ہے کہ جس کے لیے امام حسین نے اپنے قربانی دی اسی وجہ سے جب تک خدا کا ذکر موجود ہے کربلا کا ذکر بھی موجود ہے کیوں ایسا ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ امام حسین نے اپنے ارادے کو خدا کے ارادے سے لا کے ملا ڈالا اپنی جان کو خداوند عالم کے مقصد پر قربان کر ڈالا ہم دیکھتے ہیں تاریخ ہے موجود ہے واقعات موجود ہیں کربلا کے مقاتل میں یہ بات ثابت ہے سبت ہے کہ زہرِ آشور ہے سخت جنگ ہے جنگ کا میدان سچ چکا ہے اصحاب قربانیہ دے رہے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے امام حسین حکم اچھا جنگ کیسی ہے جنگ کوئی یعنی پہلی تو بات کہ امام حسین تو گئے نہیں تھے جنگ کرنے کیونکہ جب جنگ کرنا جاتا ہے انسان تو پھر اپنے اہل و آیال کو نہیں لے کے جاتا وہ ان لوگوں کو لے کے جاتا ہے کہ جو لڑیں اور پھر شبِ آشور وہ واقعہ کہ امام حسین چراخ کو بجھا ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کو جانا ہے جاؤ ایسا شخص واضح ہے کہ جنگ کے لیے نہیں آیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے آخر اس عصرِ آشور کے جب امام حسین کا جسم زخمی ہے چھلی ہے جو شخص قریب آ رہا ہے اس کی ہدایت کر رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ تم غلط رستے پر ہو حق کی طرف آؤ اور کتنے ہی اصحاب ہمیں ملتے ہیں کہ بالکل آخری وقت پہ مولا حسین کو قتل کرنے آئے تھے اور اس وقت ان کی ہدایت ہوئی یہ ہے امام حدایت یہ ہے مہدی اپنے وقت کے مہدی تھے آج کے وقت کے ایک مہدی ہے جن کی اتباع ہم نے کرنی ہے تو کربلا کس طریقے سے کربلا کی امید کیا ہے کربلا کی امید خدا ہے کیسے نظر آتا ہے نظر ایسے آتا ہے کہ تیغ و تبر چل رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں مولا ادا کر رہے ہیں اپنی نماز اپنے فرائض جنگ کو روک کے جنگ عجیب صورت ہے یہاں بہتر اور سو لوگوں کی جو ہے وہ تائنات کردہ اشخاص ہیں وہاں پر تیس سے چالیس ہزار جو روایات میں موجود ہے البتہ وہ ہیں خون کے پیاسے ہیں یہاں پہ ہدایت کرنے کے پیاسے ہیں ایسی عجیب یعنی ان بیلنزڈ ہے اس دوران میں امام نماز اپنی ادا کر رہے ہیں تیر و تبر آ رہے ہیں لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے صرف خدا کے لیے امام کا سر سجدے سے بلند نہیں ہو رہا یہ نہیں کہ ہماری طرف کوئی اڑتیوی چیز آتی رہا ہم لرز جاتے ہیں صحیح بات بہت تیز ہو تو ہم اٹ جائیں گے لیکن تیر و تبر آ رہے ہیں مولا کی جبی سجدے سے بلند نہیں ہو رہی ذکر چل رہا ہے مولا کا اور ایسے بھی اصحاب ہیں کہ جو اسی برس تھے ان کے جسم میں توانائی نہیں تھی ایمان کا یعنی مرتبہ ایسا ہے کہ مولا کے آگے آگئے مولا کے آگے کھڑے ہو گئے اپنے سینے کو محافظت بنا دی اپنے مولا کی اور مولا کی طرف جو جو تیر آ رہا ہے جو جو نیزہ آ رہا ہے اپنے اوپر لے رہے ہیں مولا کی طرف نہ جائے اور جب تک مولا کی نماز ختم نہیں ہوئی نیچے نہیں آئے یہاں مولا کی نماز ختم ہوئی تھی وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب امام حسین جنہوں نے اتنے خنجر اپنے اوپر لیے وہ گرنا شروع ہو رہے ہیں خب یہ ہمیں درس دیرہ اس بات کا کربلا مسلسل کہ اگر کوئی دنیا میں ذاتاً امید ہے تو وہ خداوند عالم کی ذات ہے خداوند عالم کی رحمت سے نا امید مت ہو مایوس نہ ہو آج کل ہم دیکھتے ہیں نو جوانوں کو کہ بہت جلدی مشکلات کے بھور میں میں حق بھی دیتا ہوں مشکلات آتی ہیں انسان ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے ہمت ہار جاتا ہے لیکن اگر انسان دنیا کو سمجھے کہ دنیا ہے کیا کیا میں یہاں رہنے آئے ہوں کیا میں یہاں پر اپنی زندگی بسر کرنے آئے ہوں آیا یہی میری زندگی ہے یا نہیں کچھ ڈائمنشنز کا سلسلہ ہے کچھ عالم دوسرے ہیں یہ ایک ڈائمنشن ہے یہ مٹیریلسٹک ہے ایک ایسی یونیورس ہے ایک ایسا اسی کا مرتبہ ایک ایسا ہے کہ جو مٹیریلسٹک نہیں ہے جہاں پہ میری لائف ایٹرنل ہے جہاں پہ زمان کا تصور نہیں ہے وہاں کے لئے مجھے خلق کیا گیا ہے جنت و جہنم کے لئے مثلا کہا جاتا ہے تعبیر کی جاتی ہے وہاں کے لئے مجھے خلق کیا گیا ہے انسان اگر اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کیا ہوں تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یہ میں ہاتھ ہوں یہ میں پاؤں ہوں یہ میں جسم ہوں میں کبھی بھی نہیں کہوں گا میں کہوں گا ایک کوئی حقیقت ہے میری جس کو میں اس مٹیریل سے زیادہ برتر سمجھتا ہوں جو یہ مٹیریل نہیں ہے وہ کیا ہے وہ روح ہے انسان اپنی روح کو بڑھانے کے لئے اپنے ذرفیت ووجیودی کو پھیلانے کے لئے اس دنیا میں آیا ہے امتحانات دیتا جائے مراتب حاصل کرتا جائے اب یہ ہو گئی دینی اعتبار سے گفتگو آج کل کے انٹیلیکچرلز کیا کہتا ہے اس شرگل جب تک انسان نہیں کرے گا کمفرٹ زون سے جب تک انسان باہر نہیں آئے گا گروت نہیں ہوگی لیکجریز نہیں ملیں گی لیکجریز نہیں ملیں گی جب تک اپنا آپ کو آزمائش میں سختیوں میں نہیں ڈالے گا فیلیرز نہیں تیہ کرے گا جب تک آگے نہیں بڑھ سکتا کیوں کیونکہ یونیورسل رول ہے خدا نے اس مٹیلیسٹک ورلڈ کو اسی قانون کی بنا پر خلق کیا ہے اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ مؤمن کی زندگی میں آزمائشیں ہیں ایک سے ایک آزمائش ہے بڑی سے بڑی آزمائش ہے میں کہتا ہوں حسینی شخص کبھی ناومید ہو نہیں سکتا بے شک کتنی بڑی مشکل آگئی میرے اوپر میرا مال چلا گیا میں نے کہیں لاؤس کر دیا کہیں میرے نمبرز کم آگئی یہ یہ مشکل ہوئی اس مشکل کے مشکل ہے لیکن اس مشکل کے مقابل ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھا یار ایسا لگتا ہے کہ میں جو آمال انجام دے رہا ہوں خدا راضی نہیں ہے مجھ سے ناومیدی ناومیدی میں نے کہا کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہو کیا وجہ ہے کہہ رہا ہے یار میں جتنا آگئے بڑھنا چاہتا ہوں ایک سے ایک مشکل آنا شروع جاتی ہے میں جتنا چاہتا ہوں نماز پڑھوں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں دوسری مشکل آ جاتی ہے میں چاہتا ہوں اچھا بن کے رہا ہوں کوئی مجھے اچھا بن کے رہنے نہیں دیتا چاہتے ہیں کہ میں کرپشن کروں ایک میں نام نہیں لوں گا ایک ادارے میں تھے وہ میں یہ کر نہیں سکتا اور اسی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا جو ہے نا میں خدا سے نا امید ہو رہا ہوں خدا جو ہے لگتا ہمیں چاہتا نہیں ہے میں نے کہا معذرت کے ساتھ کیا خدا امام حسین کو چاہتا نہیں تھا جو اتنی بڑی مصیبت اتنی عظیم مصیبت امام حسین پر ڈالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی بڑی عظیم مصیبتیں ڈالی کیا رسول اکرم کو پسند نہیں کرتا اتفاقا پسند کرتے ہیں اس لیے مشکلات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تاکہ مراتب حاصل کرتے جاؤ ہمیں اپنا جو پوائنٹ آف وی اپنی جو آئیڈیولوجی وہ کلیر کرنی ہے محدود نہیں کرنا اگر ہم نے لیمٹ کر دیا انسان بھی ہوگا انگزائیٹی بھی ہوگی جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا اور آپ سے جتنی بھی گفتگو رہی اچھی رہی آپ اتنی دور سے بھی آئے ہیں دوبارہ آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی جاتے جاتے آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے جاتے جاتے میں کوئی میسج کیا دوں امام حسین وہ وقت یاد آتا ہے انہی کا میسج دوں انہی کا پیام پہنچاؤں کیونکہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا انہی کے در سے حاصل کیا اور ان کے در سے جو حاصل نہ کر پا ہے وہ کہیں کا نہیں رہا ہے دیکھا ہے ہم نے جب اثر آشور امام حسین کیونکہ خیموں کی طرف افواج آ رہی تھی یزیدی فوجیں آ رہی تھی امام حسین مسلسل لڑ رہے تھے کہ فوجیں خیمے تک نہ پہنچیں اب روایات میں ہیں تقریباً چالیس تیر تقریباً تیتیس شمشیر کے زخم امام حسین جھیل چکے تھے ہزارہ زخم جھیل چکے تھے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ نیچے سے پتھر اٹھاتا تھا اور مولا کی طرف پھیکتا تھا یہ حالات تھے اثر آشور توفانی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھی اس دم جب رزن بقضائی و تسلیمن لعمریہ کا مرتبہ آیا تو امام حسین نہ زین پہ رہے نہ زمین پہ ایک درمیانی کیفیت تھی اس وقت سب ڈر رہے تھے کہ کیسے جانے کہ حسین اس دنیا سے جا چکا ہے حسین کی سانسیں ختم ہو چکی ہیں یا حسین آج زندہ ہے حسین کی سانسیں چل رہی ہیں اس وقت کسی ملعون نے سجیشن دیا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے یا اس دنیا سے جا چکی ہے ان کی روح پرواز کر چکی ہے خیموں کی طرف بڑھتے چلو میرے تاجب ہوتا تھا کہ جو مقام ہے جہاں پہ امام حسین گھوڑے سے نیچے آئے زلجنہ سے نیچے آئے وہ مقام کافی دور ہے اس مقام سے کہ جہاں پہ ان کا گلہ کٹا میرے لئے بہت جائے تاجب تھا کہ یہ ایسا کیوں ہے اتنا فاصلہ کیوں ہے جب اس قصے کو اور اس روایات کو میں نے پڑھا تو مجھے معلوم ہوا روشن ہوا میرے لئے کہ یہ جاننے کے لئے کہ امام حسین زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے افواج نے خیمے کی طرف بی بیوں کی طرف رخ کرنا شروع کیا یا امام حسین اپنے زخموں کو جھیلتے ہوئے اپنے آپ کو گھسیتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہاں پہ امام نے ایک جملہ فرمایا کہ تا عبد تاریخوں میں موجود ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے اگر تم کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے اگر تمہارا کوئی خدا نہیں ہے تو کم از کم کم از کم آزادانہ زندگی بسر کرو یہ آزادی کیا ہے انشاءاللہ رہے گفتگو بات جب کی جائے گی انشاءاللہ بلکل صحیح انہی گالتے ہیں کہ حضرت امام حسین جو ایک رو فرمان یاد آیا تو زندگی میں کنے بھی کنے بھی تاہاں کہ مشکلاتوں اچھا غم ملے تب برداشت کا جو یاد کا جو وہ وقت جنہی موتے یوں وقت آیا ہو کربلا وارو مجھے غمن کے یاد کا جو تہاں جو غمن جو جو کو وزن آئے نا وہ گھڑ جی دو ہیر جے کو آئے ماں دعوت دین چاہیں دس سانجی بھی بینو ویٹھل آئے تے انمتہ محمد واجد خوشی سسر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں خود اپنے گھر کو لٹائے خدا بھی بنے نبی بھی بنے حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے مولا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا کی بھی کا نا خدا خدا کے بھی کنا خدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کے انتہا حسین ہے مولا حسین ہے کرم کے انتہا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے مولا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ہے جس کی فکر رکر بلا حسین مول دماغ ہے یہ پنجتن کی انجمن کا پانچ با چراغ ہے حسین کا پہلا ہم سفر حسین کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے مولا حسین ہے امام تیسرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے مولا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے شہید گئے بلا کا غم جسے بلا آگوادی ہے وہ بدعمل ہے بدنسب اسی میں یہ شماری ہے ارے اوہ دشمن اعزا ارے اوہ دشمن اعزا تو مر ذرا لہد میں جا پتا چلے گا کیا حسین ہے مولا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے مولا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے جی ورز وقت فائبریک جلدی حاضرت آتا ہے میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو مولا حسین ہے موسیقی